اسلام علیکم everyone and welcome to my vlogs امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے safe ہوں گے, healthy ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور اسی دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا یہ vlog start کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالی آپ لوگوں کے گھروں میں سب کے گھروں میں رزق میں برکت دے اور آپ کے گھروں میں بہت ساری خوشیاں دیں اور آپ سب خوش رہیں, آباد رہیں اور یہاں پر میں جو ہے میرا بریکفسٹ کر رہی ہوں صبح صبح ماننگ ڈرنگ میں نے پیا تھا زیرا وارٹر اور یہ لیا ہے میں نے ایگ وائٹ تھوڑا سا ایک یا لو میں نے جو بچوں کا بچا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا اور بہت ساری سبزیاں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں تو آج میں میرا بریکفسٹ اسی سے کر رہی ہوں اور جیسے کی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں انٹرمیٹن فاسٹنگ پہ ہی ہوں ابھی بھی تو صبح صبح جو ہے وہ میں بریکفسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ میرا جو فاسٹ ہوتا ہے وہ بریک کرنے کے بعد I mean to say کہ میں ایکز ہی لینا زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ کوئی پروٹینز میں کھاؤں اور بہت ہی سنی جو ہے وہ آج کا دن جو ہے ہو رہا تھا یہاں پہ اور گرمی بھی واپس سے آگئی تھی اور آج میں نے سوچا کہ میں بچوں کے لیے ایک سمپل سی کچڑی بنا رہی ہوں کیونکہ آج بچوں کا جو ہے وہ تبیت تھوڑی سے ٹھیک نہیں ہے ان کی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج ان کے لیے ایک سمپل سا میل بنا ہوں اور میں بھی یہی کھانے والی ہوں ان کے ساتھ تو یہ میں بچوں کے لیے ابھی سرف کر رہی ہوں کچڑی بنائی تھی میں نے اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا گھی ڈال رہی ہوں اور میں نے ان کے لیے ایک فش فرائی کی ہے کوئی مسالہ وغیرہ نہیں لگایا تھا فش کو بہت ہی کم مسالے میں میں نے یہ فش فرائی کی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میں ان کو کھانا کھلا رہی ہوں اور یہ لوگ جو ہیں نا دونوں اگن مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے یہ لوگ ٹھیک سے کھانا بلکل نہیں کھاتے مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کو مسکہ لگانا پڑتا ہے اور اتنے زیادہ پرومیسز اور اتنا زیادہ منانا پڑتا ہے کھانا کھلانے کے لیے بہت ہی فسی ایٹر ہیں یہ لوگ اور اتنی آسانی سے یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں اور ماس تو بہت زیادہ بہت ہی زیادہ پریشان کرتا ہے مجھے کھانا کھانے کے لیے مجھے لگتا ہے نا کہ یہ ہمارے جو بچے ہوتا ہے نا یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں سب کی بچے ایسے ہوتے ہیں definitely میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بس ایک almost ایک one hour مجھے لگتا ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے تو مجھے بہت ہی patience اور بہت ہی حمد سے کام لینی پڑتی ہے ان کو کھانا کھلانا اتنا زیادہ مشکل لگتا ہے نا مجھے کام کہ یہ دیکھو کہ مارس بڑی مشکل سے اس نے اب ایک نوالہ مو میں لیا وہ بھی اس نے واپس نکال دیا تھا تو اس طرح سے یہ دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے finally وہ نوالہ واپس کھا لیا he just wanted to throw it out لیکن بعد میں اس نے تھوڑا سا کھا لیا فش ان کو پسند ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ اسی طرح مجھے پریشان کرتے ہیں کھانے کے لیے اور finally دو دو تین دن نوالے ان کو کھلانے کے بعد جو ہے اب میں جا رہی ہوں میرا کھانا لینے کے لیے تو میں مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو میں یہاں پر یہ چھوٹا سا half cup ہے یہ half cup کے قریب ہے یہ ball تو اس میں میں لے رہی ہوں میرے لیے کچڑی تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں نے جو ہے وہ carbs بہت زیادہ کم کر دیے ہیں کھانا تو میں بہت زیادہ کم کر رہی ہوں ابھی یہ carbs جو ہیں وہ اور یہ fish جو ہے وہ بہت ہی کم تیل میں میں نے fry کی ہے deep fry میں کبھی بھی نہیں کرتی ہوں fish کو تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ہری چٹنی اور یہ cabbage جو ہے میں نے frying pan پہ جس تھوڑا سا saute کیا تھا وہ میں نے لیے cabbage کی سبزی تو یہی ہے میرا لنچ اور میں یہاں پر میرا لنچ انجوائی کروں گی تلہ کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ تلہ کے ابھی جو ہیں وہ classes start ہونے والے ہیں online classes تو وہ اپنا homework کر رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنا لنچ کر رہی ہوں اور بچوں نے جو ہے وہ اپنا لنچ کر لیا ہے سو ابھی آرام سے بیٹھ کر جو ہے وہ میں اپنا لنچ کروں گی تو میں نے یہ واہلے لیے تھے ریڈی میٹ ٹیمڈو سے پیزا برائنز میں نے تھوڑا سا گریس کیا ہے میں نے اویل لگایا ہے فرائن پین کو اور اس کو بہت ہی سلو آنچ پہ رکھا ہے اور اس کے اوپر میں یہ یہ ٹیمیٹو سالسا ڈالوں گی اس نچو والا he just love this سالسا یہ سا ہے here goes someejlapenos your friend یہ پیجو پاکا سرپ تو مصررلا چیز آپ چیز چیز یہ پیزا میں جو بنا رہو اس میں بہت چیز ہوتا ہے اس میں دوسرا وہ کافر یہ دس منٹ میں ہو جائے گا دس منٹ میں یہ لنکیر ریدی ہو گئے ہیں دیکھیں سرم یہ جلوپین اور جوڑے پلہ کے لیے ہے اور جلوپین اور مانس کے لیے ہے اور یہ چیزی منی پیزاز بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو میں ابھی کروں گی سرم دونوں کو مناحل کو دیفنیٹلی پسند نہیں ہے تو وہ نہیں کھانے والی تھی یہ مانس چلو کم 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 ایٹ یو پیزا سی ماما میٹ پیزا سی ماما میٹ پیزا پیزا یہ ہے، پیزاز بارat کو کم کم تو ٹ nenhuma ٹ چلو چلو ٹاو لے لو چلو 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 یہ ہے روٹی ایک روٹی لی ہے میں نے میڈیم سائز کی بنا کے اور یہ ہے سبزی سبزی ہے انڈا اونین لیوز پیاز کے بتے ہوتا ہے نا اس کی اور انڈے کی سبزی ہے یہ اور یہ ہے دو کل کے لیفٹوور چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز مجھے فینکنے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت مزے کا بنا تھا چکن فرائی فرائی یعنی بہت ہی کم تیل میں بنایا تھا اس کو یہ پیاز ہے تھوڑی سی جو وینیگر میں رکھی ہوئی تھی وہ اور میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ میں پینک بیری کے آئس کریم کھاؤں تو میں نے شوہب کو بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پلیز پینک بیری کے آئس کریم منگوائیں اور ہم سب تھوڑی تھوڑی کھائیں کیونکہ ابھی تھوڑی دن میں جو ہے تھنڈیا تھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم آئس کریم وغیرہ یہ سب ایسی چیزیں نہیں کھا پائیں گے تو آئی تنک یہ ابھی لاسٹ دن ہے آئس کریمز انجوئی کرنے کے تو سوچا کی کیوں نہ ہم آئس کریم منگائیں اور کھائیں پینک بیری جو ہے وہ میری بہت ہی فیوریٹ ہے تو میں نے اپنے لیے جو ہے وہ سٹراؤ بیری کا فلیور منگایا تھا میڈیم سائز کا تو یہ میرا ہے پینک بیری کا کپ اور اس کے ساتھ شوہب کے ساتھ میں میرا پینک بیری شیئر کرنے والی ہوں اور باقی یہ سارے بچوں کے لیے تھا تو جیسے کی میں نے کہا آپ کو کہ یہاں پر ابھی جو ہے وہ تھنڈیاں شروع ہونے والی ہیں ابھی تک ہوئی نہیں ہے تو سوچا کی یہ لاسٹ ڈیز جو ہے وہ سمر کے کیوں نہ انجوئی کریں اس کے بعد جو ہے وہ ہم آئس کریم نہیں کھا پائیں گے میں اسپیشلی میں بالکل بھی آئس کریم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی موہ میں ایک سپون بھی نہیں ڈال سکوں گی کیونکہ میرا گلہ جو ہے وہ ہمیشہ خراب رہتا ہے موٹ کول دادا ہوں اس کو کول سکتے ہیں کول سکتے ہیں یہ ماشمیلوز بھی ہیں یہ ٹاپنگز کے ساتھ سو فرنز یہی کرتی ہوں میں میرے ولوگ کا اینڈ اور آپ کو ملوں گی میرے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ یاد رکھیں پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلیز کلک کریں تاکہ آپ کو میرے نئے اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور تینکیو فور واشنگ میرے چینل اللہ حافظ